اللہ علیکم باہر وکیشنل کورس کے اندر میں کافی زیادہ فسا ہوا تھا وکیلوں کو ٹرین کرنے کی گوشش کر رہا تھا تو آپ کے ساتھ گبنے لگی کتابوں کے بارے میں کافی عرصے کے بعد ٹاکنگ بکس کا ایک سیگمنٹ اور کتابیں تو کافی زیادہ جمع کی ہوئی تھی پہلے وقالت کی تھیم کنٹینیو کرتے ہوئے اس پہ میں لہذا ڈیٹیل کے اندر ان کتابوں کے اوپر اور ڈیٹیل کے اندر آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا اور آپ ڈسکس وغیرہ بھی کریں گے بٹ آئی تھوٹ آپ سے پہلے شیئر کریں آٹو بائی آگرفیز اردو کے اندر وکیلوں کی جو انہوں نے لکھی ہے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوا قصہ پون صدی کا عابض حسن منٹو صاحب کی آٹو بائی آگرفی یہ ہر ڈیٹیل کے اندر ان ساروں میں سے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا آؤٹسٹینڈنگ ابھی آئی ہے بک کارنر والوں نے جیلم سے چھاپی ہے آؤٹسٹینڈنگ ایسر زفر صاحب کی دو چند کتاب جو بہترین کتابیں ہیں ان کے اندر سے یہ میری پسندیدہ ہے میرے مشہور مقدمے میں اس میں میرا بھی ذکر ہے اور کئی جگہ کے اوپر زفر صاحب نے لکھا ہوا ان کے جو ایکچولی جو مشہور مقدمے ہیں اور ان کا جو عظیم اللہ ان کو جنت نصیب کرے عظیم لیگل آکیومن وغیرہ تھا جو سکل سیٹ تھا اس کے لئے پڑھنے کے لئے اگر آپ نے نہیں پڑھی تو فوراں خریدی ہے ایک تھوڑی سی پولٹیکل کتاب ان کی عدالت میں سیاست ہے سم زفر صاحب کی وہ اور سپیکنگ آف پولٹیکل چوزی غلام حسین صاحب وہ ٹی وی والے نہیں وکیل صاحب ہیں چوزی غلام حسین صاحب آئی بلیف ڈسٹرکٹن سیشن جارج بھی رہ چکے ہوئے انہوں نے لکھی ہوئی جرنیل اور جنتا پاکستان کی ایک اچھی ہسٹوریکل ٹائم اور یہ کور کے اوپر یہ جو لکھا وہ بکلا مومنٹ کا اس زیادہ تر اس کے بارے میں نہیں ہے بلکہ پہلے والے مارشل لاز کا بھی ذکر ہے ایک کتاب جو کہ ایم گیٹنگ انٹریسٹنگ یادیں ہیں جس سے خواجہ شریف صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ لکھی ہوئی الفیصل والوں نے چھاپی ہوئی ہے اور تصاویر بھی کافی ہیں اور ایم گیٹنگ انٹریسٹنگ سب کی جوانی سے لے کے تصاویر ہیں اور بے رفت کا ورڈ بیسے صحیح یوز کیا ہوا ہے اس ان آل اوور دے پلیس لیکن بہت انٹریسٹنگ اور ریلی ہائیلی ریکمینڈ پڑھنے کے قابل ہے یہ تو ہو گئی لوگ سے بائی آگریفی وکیلوں کی جو اردو میں ہوں اگر آپ کی نظر میں کوئی اور آگریفی ہیں تو میرے سے ضرور سے شیئر کیجئے کہ میں حاصل کرنا چاہوں گا بھی آف اینڈ ہو جائے یہ یاد سپیکنگ آب لاؤ چند کتابیں جو آج یہاں سے اتوار بزار سے ملیے تکنالوجی کانٹریکٹس کے اوپر اور پانچ پانچ سو کی لاؤ موگیج اس کے اندر بانکنگ میں it's very important آسٹریلین ایڈیشن ہے یہ چھپا ہوئے یہ بھی پانچ سو روپے کے اندر مل گیا ہے سو ہزار روپے کے اندر it's quite a good deal سو اپک ڈیز آپ یہ دفتر کے اندر ہی رہیں گے اور آج جو اٹھائیں ہیں سب سے میری پسندیدہ بک جو آج اٹھائیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈی کے کی اگر کوئی اوہ اچسن کالج ڈی کے کی اگر کوئی آپ کو کتاب میں لیے یہ اٹھائیں اس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ریکمینڈ کی ہے بچوں کے لیے how things work ڈیوڈ مکاولی کی کتاب بہت اچھی ہے مگر this is a technical sidekeeper one of the best books انوینشن وغیرہ ہیں ان کے بارے میں i was for example یہ بھی میں نے سیلنگ شپ جو سب سے پہلی انوینٹ ہوئی کیسے چلتی تھی کس طریقے سے ٹرن کرتی تھی کس طریقے سے اس کو کہتے ہیں this is i think کولمبس نے جو بنائی تھی کرسٹوپر کولمبس کی اس کی تصویر یا ریپروڈکشن ہے اور یہ ڈیپ باؤ شپ ان کو کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ فورڈ موڈل فیکٹری جس کے ذریعے گاڑیاں وغیرہ بنانی ہیں میں نے اس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ یہ اس نے بنائی تھی جو پروڈکشن لائن کا کانسپٹ کہ ایک گاڑی کا پہلے یہاں پہ باڈی ہوتی تھی وہ اس فریم آگے جائے گا اس کے برور باند بندے کام کریں گے پھر آگے جائے گا اس کے برور کریں گے اور انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر یہ تھی میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے ایک گاڑی بنانے میں ان کو فیکٹری میں بارہ گھنٹے لگتے تھے مگر یہ چیز امپلیمنٹ کرنے کے بعد نوے منٹ کے بعد ایک گاڑی تیار ہو جایا کرتی شروع سے انڈ تک اس طرح پٹیشنیں بنانے اپنے دفتر کے اندر بھی کانسپٹ لگایا جا سکتا کہ وکیل صاحبان مختلف سٹیجز کے لیے آپ رکھ لیں ان کے پاس ایک پٹیشن ایک جگہ سے آپ انٹر کریں اور آدھے گھنٹے اندر پٹیشن تیار مسلا وہاں پہ یہ پڑے گا کہ سارے کا سارا کرنا تو میں نے تو اگر پروڈکشن اس طریقے سے بن کے آ بھی جائے تو کیا فائدہ سب مرینز کیسے چلتی ہیں کیسے بنتی ہیں سب سے پہلا جو جیٹ تھا کوانڈا کے نام سے 1910 کے اندر بنا تھا پیرنٹلی یہ یہ تو کونکارڈ کی باڈی ہے کہ شریک اسے جیٹ چلتا ہے سو ایس انٹرسٹنگ یہ چیز ہے اپنے بچوں کے ساتھ آپ بھی پڑھ کے کر سکتے ہیں بڑ آئی گیٹ لارڈ او جوئی آؤٹ اوٹو لوگ کہتے ہیں کتابیں کیوں اٹھاتا رہتا ہے وغیرہ کوئی نئی چیز سیکھ کے مجھو ایکشلی خوشی ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں اچھا یہ یوں چلتی ہے یہ چلتی ہے اور اپنی چیزوں میں اگر اس کو امپلیمنٹ کر سکیں وہ لیدہ ہے انٹ بلائٹن بچوں کے لیے ابتداع کے اندر سب سے زبردست ہوا کرتی تھی تھوڑی سے مشکل اس کے نوول ہوتے تھے بعد والے فیمس فائف کے فیمس فائف سروائیول گائیڈ تو انسالد میسٹریز وغیرہ کے لیے بچوں کے لیے پازلز وغیرہ یہ میں ایتھنگ گئے تو فاتمہ فاتمہ تو نہیں خیر اب اتنا پڑتی مومن کو دوں گا کہ جی اس کے ساتھ what to do if you get lost وغیرہ i try to buy them stuff which i think would be exciting for them اور exciting وغیرہ یا جن چیزوں ان کو شوق ہے وہ اٹھا کے دیں تو وہ اسی بہانے وہ پڑھ بھی لیتے ہیں for example ویڈیو گیمز کا اگر شوق ہے مومن کو کافی زیادہ so what i went ahead and i bought for moment was فورٹنائٹ کی وہاں سے کتاب مر رہی تھی دو سو رپائے کی تھڑی کے اندر سے تو فورٹنائٹ not that i enjoy کتل و غارت وغیرہ بچوں کو ویڈیو گیمز کی طرف رجھان کرنے کے لیے مگر یہ کارٹونش ہے so why not فاتمہ کو for example سٹار ٹرک کا بہڑا بڑا شوق ہے تو سٹار ٹرک کی original سیریز خاص طور کی but she still thinks that is the best even though next generation we have اس کو کافی پسند آنی شروع ہو گئی so i bought this comic for her بچپن کی بات کر رہے تھے بچوں کی تو یہ میرے اپنے بچپن کی میری پسندیدہ کتاب ہوا کرتی تھی know-how book series ان کی اس طریقے کی اور بھی ہوا کرتی تھی fishing وغارہ میرے پاسی paper fun puppets والی spy craft flying model والی ہوتی تھی اور یہ action games والی action toys والی یہ میری پسندیدہ کتابوں کے اندر سے تھا تو اس series کی ایک کتاب اندر سے بھی for example لیا اور یہ کاغس کے ساتھ ہم بنایا بھی کرتے تھے still remember so بچوں کو بنا کے دوں گا بارہ سنگہ stand up dare paper zoo بنانا اور یہ جی سادہ سادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بچوں کو اپنے دیں castle کیسے بنا سکتے ہیں اب گتے کا جوتے کے ڈبوں سے ہم بنایا میں تو ہی ویسے سامپل آگری but in any event should be interesting خیر I picked these out for my kids اس کے ساتھ خیر یہ میرے اسوشیٹس کو مجھے دینی چاہیے کنی if 24 hours to your next job raise or promotion میرے سبت raise or promotion مانگ لیکن next job کی طرف ان کو رجوع کر دیں but I thought دفتر کے اندر دیکھئے بات ہی ہے کہ میں تمام دوستوں کو خاص دور پہ unfortunately we don't treat our career like a career اس کو کس direction میں لے کے جانا میں ابھی ریسنل ایک ویڈیو بھی بنایا ہے ینگ سے خاص طور پر لائیرز کے لیے تو ان کے لیے اٹھایا ہوا ہے اور یہ مٹیریل جمع کر کے ذہن یہ ہے کہ اس کو جمع کر کے کتاب چاہ ان کے لیے آویلیبل بھی کریں گے بار کاؤنسل مجھے آئیڈیا یہاں سے آیا ہے کہ ایک دوست ہمیں یہاں پہ ملی تھی انہوں نے مجھے ایک دکان سے انٹریوز کروایا سچیت کتاب گھر کے نام سے میرے دفتر کے ساتھ ہی ہے جو کہ مکمل طور پر جہاں سے پنجابی کتاب ملتی انٹریسٹنگ چیز یہ انہوں بار کاؤنسل خیلی ہے تو میں نے اپنے لیے لی ہیں تو اس کے پیسے کر کے ہیں نقش سلطان باہو کا فارسی کلام اور اس کا اردو ترجمہ سچیت کتاب گھر سے گنگر رام کے چوک کے اندر دکان ہے کلام حضرت مادولال حسین کا ایک سوتے تریٹ کافی پیرہ پوندی منتہ کر دی جانا تا پیا کل نیم بی ڈنگی طلا پرانا شین تا پتن مل دکانی ترکی ایک ٹرانسلیشن بھی رانجان میرا میں رانج دی رانج رانج میرا کے رانج میرا میں رانج رانج دی کے کھیڑیا نو کوڑی چاک لوگ جانے ہیر کاملی ہوئی ہیر دی ور چاک کہے حسین فقیر سائین دا جان دا مولا پاک پڑھیں یہ پنجابی کے لیے اردو کی تو مادولال حسین کی بھی کافی ہیں کی کرسی باب نمائن نمانی دا نا آسان کی کت کتی آن آسان تم سمجھ نہیں آن دی ہے کیا پکڑ لی آپ کے سامنے میں نہیں پڑھنے لگا بلے شاہ البتہ میں نے پڑھا سا بے شمار پڑھا بے شمار بلے شاہ کی چونوی 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 خیر پڑھا نہیں جا رہا پنجابی دیو چنمائی کی کرام لگا تار اپنا لطیفہ بنانے ما پیان دے گھر گھر بال انجائی پیت لگا کے لٹی پڑھے من مو آئی بات نہ رہن دی جھوٹ آکھ کھا تے کچھ بج دا سچ کہا تے بھام بڑا مچ دا جی دو آ گل جج دا جج جج کے جے پا کہن دی مو آئی بات نہ رہن دی ٹھیک ہے جس پایا بیت کلندر دا راک راک ہو جیا اپنے اندر سکھ ہواسی ہے اس مندر دا جتھے کوئی نہ چڑھ دی لین دی مو آئی بات نہ رہن دی مو آئی بات نہ رہن دی جتھے کوئی نہ چڑھ دی لین دی مو آئی بات مو آئی بات نہ رہن دی نائس پڑھیں گے بولے شاک ای 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 لی سٹاک سٹاک بابا نانک گرو نانک سکھ ریلیجن کے اوریجنیٹر ہیمز ان کی ہیں یہاں پہ پٹ نوٹ مائٹ کر کے بابا فرید گن شکر اور سیفر ملوک سوفی بزنم کی کلیکشن یہ ساری کی ساری کتابیں تھی ملی ہیں کھول 2350 رپے کی زیادہ مہنگی ڈسکاؤنٹ بھی اچھا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں سوچ چیت کتاب گھر جو کہ آپ کو نظر آئے ملے گا مزانگ روڈ اور گنگرام ہسپتال کے کونے کے اوپر یہ یہاں سے آگئی اور کتابیں جو میں نے آج اٹھائی ہیں ریفلز اس کے نام سے آپ کو مختلف دنیا میں ہوتل ملتے کلون کلون کلونیلزم کے اندر ایک کافی بڑا لیڈر تھا ان کا گولڈر گولڈر اوپرچونیٹی دو سو کی تھدی کندر تھا سر سٹامفور ریفلز ویڈاوٹ آثورٹی فرم لندن ریز بریٹیش لگ آن 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 جنگ آئی 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 آؐ اСی ڈیوژی biographer charts the extraordinary life of an english and adventurer disobedient employee of the east india company utopian imperialist linguist nationalist collector and the trouble troublesome visionary if raffle's own end was tragic the mark he left on the world is indelible so uh interesting the second wife raffle's favorite sister their son charlie boy brought up by they had drawing down here personal tragedy kei bachah wakar iska fourth word reverend tomas کر کے preacher تھا اس کا cousin اور یہ تصویر وغارہ تاریکی ساری بناہ کے ساتھ انٹرسنگ بوک ہورر گامی اوری گامی کے ساتھ ساتھ ہورو گامی کاغذ وغیرہ کر کے اس کے ساتھ بھوت شوت میں مومن کے ساتھ بیٹھ کے بناوں گا یا پھر یہ کلو دیکھیں اوری گامی اس کاغذ کو تیہ کر کے جو بنانے والی چیزیں ہوتی ہیں تو ہورو گامی وہ ہے اور یہ لیے اور اچھا ایک کتاب جو کہ اس کی اوپر ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے ساتھ آہ کی فلم بھی بنی ہے آہ اور اس فلم کے اندر براد پٹ بھی ہے بڑی زبردست فلم ہوگی اور کتاب آدھروائز پڑھنے کے قابل ہے مائیکل لویس کی اور بھی بڑی زبردست زبردست کتابیں ہیں بگ شوٹ بھی آہ بلیو اس نہیں لکھی ہویا اور آہ آہ لائر سپوکر اور نیو نیو تینگ بھی لکھی ہویا اچھے نہیں لکھتا ہے بزنس ریلیٹڈ اور یہ ہے more about the business and the management of baseball اور sports amazing book because اس کی تھیوری فرگمہ آرسنل فوٹبال کلاب کا میں بہت بڑا فین ہوں تو آرسنل فوٹبال کلاب کو بھی ایک طریقے سے جو آرسن ونگا کیا کرتا تھا بلیو اس کو کہا جاتا تھا اس کے اندر بلی بین ایک مینجر ہے اوکلنڈ ایس کا اور بلی بین جو جس ٹیکنیکس وغیرہ کے ساتھ کم پیسے ہوتے ہوئے بھی بڑے کمپیٹیٹیف ٹیمز وغیرہ بناتا تھا وہ آرسن ونگا بھی فور the longest time کرتا رہا سو یہ سارے کی ساری چیز ہے ہم سجیسٹنگ مائیکل لویس کی منی بال کی فلم ضرور دیکھے اور یہ پھر پڑھ کے بھی دیکھے this is about a baseball ٹیم کے بڑی ٹیم میں آکے ان کے سارے اچھے پلیئرز خرید کے چلے جاتے ہیں ریل لائف ہے تو اس کے باوجود یہ انہوں نے ریکارڈ بریکنگ ایک رن کے اوپر جاتے ہیں بڑا ہار رہے ہوتے ہیں بلی بین کی لائف ہے جس کو مانی بال بھی کہتے ہیں پیسے کم بھی ہوں تو ان کو استعمال کر کے ایک کتاب جو کہ میں رو پاس پہلے ملٹپل پڑی بھی ہویا دفتر چلانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے یا آپ کو اچھے طریقے آج کل میں ویسے کوئی خاص مینجمنٹ کر نہیں رہا مکمل طور پر ڈسٹریکٹڈ ہوں پر اسینشل مینجرز کا آئی ڈیا میں نے کہا ڈی کے کی جو بھی کتاب ہو ہر چیز سیریس کی اوپر بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں پلاننگ فیوچر گولز فور ای ٹیم کیسے کرتے ہیں دفتر کی یوزنگ فارمل پروسیجر کیا فارم یوز کرتے ہیں انیلائزنگ اپیرنس کپڑے کیسے پہنتے ہیں ہر چیز کا اگر آپ نے دفتر چلانا ہے this is an essential book 500 روپے کی مل رہی تھی تو میں نے اٹھا لی otherwise 24000 کی یہ کتاب ہوتی ہے میں نے بس ایک extra copy that i got نہیں آپ کو میں نہیں suggest کروں گا ایک گھر کے لیے رکھ لوں گا ایک ہاں پہ کر کے اسی کے ساتھ ساتھ اگر it's very very good کہ بچوں کو سکھانے کے لیے cartoons introduction to calculus تصویروں کی basis کے اوپر آپ کر سکتے ہیں جاپنیز فور ایکزامپل ان کے ایڈوکیشن میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہر چیز کی انہوں نے کومک بنائی ہوئی ہے کیلکلیس بائیالوجی کوئی اس ٹاپک ایکنومکس آپ سارے کے سارے پاکستان میں بھی بھی شیڈ دو سامتھنگ لائک دات کہ ایڈوکیشن در پکچرز اگر زیادہ اکسیسیبل ہوتی ہے وہی پرانے پرانے اندازوں کے اندر نہیں ہونا ہے بٹ آئی دونٹ سین کبھی تک مجھے کارٹونز بنانے چاہیے اس باروکیشنل کورس کے لیے باروکیشن کتاب میں نے اٹھا لیے کارٹوننگ پہلی میں ٹھیک کرنوں گا پھر اس کے اندر کارٹون بناؤں گا مزاق میں کہہ رہا ہوں سی ایس نہ ہو جائے گا کارٹوننگ کیسے کرتے ہیں مومن کو کا آرٹ کافی اچھی ہے تو مومن کے ساتھ آئی پکٹس اپ کہ آئی ام گوئنگ ٹو شیئر دس ویڈ ہم اور اس کے ساتھ مل کے کارٹونز وغیرہ بنائیں گے ایک کتاب بھی میں نے دفتر میں چھوڑنی افیکٹیو سپیکنگ ڈیل کارنگی کی ہاو ٹو سٹارٹ لیوینگ ہاو ٹو ان فرینڈز ان انفلونس پیپل اس کی کتابیں ہیں وغیرہ بار کر کے مگر افیکٹیو سپیکنگ کے بارے میں جس چیز جو سکیل کے اوپر میں نے پڑھ کے ٹرائے کر کے اپنا امپروف کیا ہے پروف بھی کرنا چاہتا ہوں چو سبجیکس یو ارنسٹ باوٹ بلکل صحیح ہے امومن ان سبجیکس پہ آپ کو اچھے طریقے سے نہیں بول سکتے کہ جن پہ آپ عبور نہیں آپ کے پاس حاصل ہوتا بلکہ میں نیج ہوں کہ میں جھجتا رہا ہوں ان چیزوں کے بارے میں میں بولتا ہوں یا ایٹرائی ٹو جن کے بارے میں آئیم انوالڈ آئیڈیاز آئی وانٹ ٹو سی تھنگ اور جو دل اور دماغ کے اندر ہوتا ہے میری جو میں نے دیکھا پرفارمنسز وغیرہ وہاں پہ اچھی نہیں ہوتی تو بولنے کو تو آپ بے شمار بول سکتے ہیں وکیل ہیں مگر اچھا اگر آپ نے آرڈینس کے ساتھ کنیک کرنا ہے تو یہ کتاب ضرور دیکھیں گے کہ بہتر آپ کیسے بول سکتے ہیں اس کے بارے میں بنی ہوئی ہے اور پھر کتابیں اگرہ اٹھائیں تھی ایک کتاب ٹینس کا بحیش کی حد تک ری سٹارٹ اگین شولڈر میرا تھوڑا سا خراب ہے ٹینس کونفیڈنشل پول فائن کی کتاب ہے گریٹرس پلیرز اس ٹائم کے وینس 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 وزارٹ پی اگسی اور سامپرس جو آپس میں مقابلے وغیرہ ہو رہے تھے اس ٹائم کے بارے میں اس کی تعریف سنی ہوئی تھی تو پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے جو کہ ان کو پسند آئیں سو ہر بچے کو اڈوینچر تو اچھی لگتی ہے مختلف نوبلز وغیرہ اوریجنل نوبلز دیکھیں یہ سارے کے سارے کافی اس میں مشکل پریزنر آف زینڈا لمبے ہیں پر ان میں دیکھو تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں اور آسان بانا زبان کے اندر چونکہ بنا وہ آل اوور ٹریس آر وینچر آف سکیکلڈ بینڈ بینڈ تو ہے شرلک ہومز کا اس طریقے سے کر کے ریلوے چیلڈرن یہ بھی کتاب اس کو سکول کے اندر پڑھنے کے لیے دی ہوئی تھی ان کی شارٹ سٹوریز وغیرہ کر کے تصویروں کے ساتھ اس کو اویلیبل ہوگا تو آج سونے سے پہلے تو نے یہ پڑھنا چل اسی بہانے وہ عام سے سو تو جائے گا آہ 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 ایک چیز جس کی مجھے بڑی اشیت ضرورت ہے میں اپنے کمڑے میں یوگا فور سٹرس ریلیف آہ دفتر کے اندر تو نہیں میں بیچ میں اس طریقے سے اس پوز کے اندر بیٹھنے لگا لیکن آپ کی جو اس کو کہتے ہیں آہ گردن باڈی بغیرہ یہ سٹرس ریلیف بغیرہ کرنے کے لیے کون کون سے آہ ہونے چاہیے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ it works as well so i might check it out as well healthy روزوں کے اندر کرنے کے لیے ایک national geografic نے اگر نکالی ہے دو سو روپے کی nature's best remedies کی کے نام سے کتابیں ہیں آہ اس کے کیا فائدے ہیں فینل کے سونف کے سونف کے بارے میں لکھا آہ ای تنک اس کا ہوتا ہے آپ کا فور ڈائجیسٹیو ایڈ اور کولک اور stomach crumbs کو کرنے کے لیے اور use کیسے کرنا ہے ہم تو ویسے ہی کھا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ لکھا ہوئے آہ pour one cup of boiling water over half teaspoon of crushed seeds and steep for 10 minutes and strain cool thoroughly before giving it to a child اچھا بچوں کو سونف کا chamomile tea اس کی چائے بھی ہوتی ہیں marshmallow root mullion breathing easy کرنے کے لیے passion flower lemon balm یہ مختلف قسم کے جو نیچرل چیزیں ان کے ساتھ دوسرا مسئلہ مجھے اس کے اندر for example یہ پڑھتا ہے آپ خرید تو لیتے ہیں کتابیں انگریزی انگریزی کا مسئلہ یہ بے شمار کتابیں اس نوعیت کی ہوتی ہیں جو کہ اردو میں اس کا کیا نام ہے گوگلی کرنا پڑھتا وغیرہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں اور کیسے حاصل کرتے ہیں اور بے شمار چیز ہیں اس میں یہاں پہ انگلینڈ امریکہ ہوتی ہیں یہاں پہ available ہی نہیں ہوتی but پھر بھی something ایک اور بیوگم سے چھپا کر رہا ہوں کہ وہ ہر وقت کہتی رہتی ہیں کہ جی مجھے سیر کرانے کے لیے لے کے جو ہم ان سے بائنی لے کے جاتے ہیں but کتاب اچھی تھی پھر بھی میں نے اٹھا لی لیکن دفتر میں ہی رکھوں گا i've seen this by the way little mermaid اگر اور ان کو جب پتا چلا وہ بولیں گے ڈینمہ کوپن ہیگن کے اوپر کسی نے جا کے اس کا یہ جو little mermaid جو fairy tale تھی اس کا ایک وہاں پہ بنا ہوا ڈینمہ کوپن ہیگن کے اندر مجسمہ بنا ہوا جس کا سر کسی نے جا کے کاٹ دیا تھا وینڈل نے i've not been to جباویریا جرمنی یہ مختلف کاسلز وغیرہ جو جرمنی میں ہوا کرتے تھے نا they're very legendary آپ نے ڈیزنی کی فلمز وغیرہ کے اندر بھی دیکھا ہوگا الحمرا اگر کبھی موقع ملا well اس طفعہ شاید ہم سپین چلے چلے بھی جائے so why not try یہ کرنا چاہیے east جانے unfortunately مہنگا اتنا ہوگی اور time وغیرہ ملتا نہیں پاکستان سے بھاگنے کا but i've always wanted to see الحمرا پیلیس سگوبیا aqueduct سگوبیا سپین کے اندر برسل کے اندر atomium یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو خیر جا کے پڑھوں گا شاید مجھے ہی شوق چڑھ جائے یہ سہر وغیرہ کرنے کا پیچھلے کئی سال سے تو why not جبرالٹر جبل تارک جس کو کہتے ہیں اس کا اسپین میں ہے کہاں پہ جبرالٹر آتا ہے میڈیٹرینین ملک کونسا پڑھتا ہے یار ویسے تو برٹش کے نیچے آتا ہے believe ابھی بھی آتا ہے یہ والا ایریا اس کے آس پاس جگہ کا کیا نام ہے پتہ نہیں خیر دیکھیں گے پڑھ کے بتاؤں گا اپاثنون اس کے بارے میں اس کی سارا آکھٹیکچر پڑھا تھا میں نے یونیورسٹی کے اندر اس کے بارے میں کولسیم تھییٹر جو تھے گریس کے اندر وہ بھی مختلف کس طریقے سے تھے تو اس طریقے کی کتابیں تھی پکٹ اپ کریں کارٹونے کی جو کہہ رہا تھا مومن کے لئے دو اٹھائیں اینیون can be a کارٹونیس this is a different one اسی بندے کے سٹائل کے اندر لگ رہی تھی بہت انٹرسٹنگ تھی یہ چیک کر رہا تھا مومن کے ساتھ پہلے سٹک فکرز بنائیں پھر ان کو آپ آگے بیٹھ کے کس طریقے سے ڈیویلپ کرتے ہیں quite انٹرسٹنگ اکسیسیبال ہوفیلی مومن ویل کریں انٹرسٹنگ مومن بیدھ آگے مومن آگے کتاب جو اٹھائیں کتاب 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 کمڑے میں بھی کان دے ایک بندہ ہوا فاؤنڈ ویلی انٹرسٹنگ لوگ آپ مار گیا مردر ہو گیا جان لینن آگے جان لینن بیٹلز اس کی سٹرابری فیلز فوری جان لینن رمیمبر پڑھنے سے تو اس کے لیکچرز اس کے لیکچرز کہہ رہا ہوں انٹرویوز وغیرہ نظر آتے آگے آگے مردر بیدھو میں آگے کلیمبی انیورسٹی نیورک جہاں پڑھتا تھا بیدھو سن وز کلاس فیلو مائن ایک پارٹی اندر بھی میں بیلیو اس کے گھر گیا تھا آگے یہاں پہ نیورک اندر جگہ ڈکوٹا اپارٹمنٹ بغیرہ اس کے سامنے جان لینن ایک فین نے اس کو گولی مار دی تھی ون ہی دائید سو انٹریسٹنگ یوکو شان شان لینن وز ان کا بیٹا اور بچپن میں جان لینن کا بہت بہت کونفلکٹڈ بندہ تھا انٹریسٹنگ بھر انٹریسٹنگ لی بٹ ہی میٹ سامتھنگ آم سار لیوپول سے آیا تھا آرٹ کی لیننگ وغیرہ تھی باپ سے چھوڑ گیا ہوا تھا ماں جلدی مر گئی ہوئی تھی آنٹی نے ٹیک اپ کیا مگر میوزلی کیا گفٹ تھا اور ایک کتاب ہیرل لائم کی بابر تائیگر اس کی اور بھی پڑی ہوئی تھی اس سستی میں پچاس روپے میں مل رہی تھی جس کو ماسٹر آف سسپینس جس بندے کو کہتے ہیں آلفرد ہیچکوک آم اس کی فلم میں وغیرہ ریلی ورث سٹارڈنگ بکر اگر فلم بنانا آپ نے کرنا اور کسی زمانے اس کی شایڈو آم 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 بلیک میل مختلف جو ہیچکوک کی فلم وغیرہ تھی نا اس کو انہوں نے آنالائز کیا ہوئے کیمریج والان کیمریج فلم کلاسکس کے نام سے ایک اور کتاب جو کہ وہاں سے ملی آم پچاس آم آم وان تھاؤزن وان چائنیز سینگز اور چلیں کوئی دو چار چائنیز وزڈم ہی آپ سے کر بات تو صحیح ہے امانداری سے اگر آپ جی یں گے تو آپ کا جو شی ریپیٹیشن ہوگی وہ سی دی رہی گی 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 میں کھیلتے رہیں گے گی گنجل وغیرہ آپ کے اندر ہوں گے تو آپ ریپیٹیشن بھی اسی طریقے سے آپ کا شاڈو وغیرہ ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا اگر اس کا مطلب یہ ہے چائنیز لکھی بھی ہوئی اور چائنیز پرنانسییشن بھی لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نراز ہو کے آپ سے دور چلا گیا اور واپس سنر اگر غلطی کا آپ کو احساس ہو جائے تو یہ مطلب ہے اس میں بائبل میں بھی موجود ہے اور لکھا ہو ہے بائبل سے کمپیر انسان انسان ہوتا ہے بہت بہت آم بہت آم بہت آم آپ کی ریپیٹیشن ڈیمیج ہونے کے اندر آپ نے لائف ٹائم اور ورک وغیرہ کیا ہوگا بہت آپ جب کمزوری پہ آتے ہیں اس لئے آپ کو ہر دفعہ اپنی ریپیٹیشن بچانے کے لئے اور اپنا یہ سارے کرنے کے لئے آم ایمانداری ہر دفعہ ایک دفعہ بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا اور کمز بچانے بچانے ان تیر لائف تیر مو بچانے مکمل طور پر آپ کے لائف تیر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اور آپ بچانے بچانے لئے ورشتے اے او گرم پانی کی طریقے سے ایول سے دور بھاگو ہاو ٹو پینٹ اینڈ ڈرو مومن کے لئے کارٹون وغیرہ کی تو ہے بٹ یہ کتاب اٹھا کے میں سیٹنگ اپ آئے اور یہ بھی کتاب میرے پاس پہلے پڑی ہوئی تھی اس کے لئے مومن سپورٹ ہی نہیں پی ٹی امران خان ویسے امران خان کا بولنگ ایکشن کبھی کسی نے کاپی نہیں کیا کیا لیپ تھی کیا سٹائل وغیرہ تھا باقی بھی وسیم وکار وغیرہ کبھی فرق تھا مکمل طور پر ایک چیز تو ماننی پڑے گی جو ری موڈل ایکشن تھا گریٹس ایکشن کنسیڈر کیا جاتا ایلیمنیٹر کل دیکھا ہے میچ جس کے اندر اسلام آباد یونائٹڈ نے آؤٹ کی ہے اپنا بشاور ظلمی کو سو مووی سو مووی لاب ٹاپ کے اوپر مختلف چیزیں ڈاؤنلوڈ کے اوپر لگی ہوتی ہیں جو سیریز میں آپ کو رکمند ہمیشہ کرتا ہوں فور بگنرز یا فور ڈمی یا کوئی اس طریقے کی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں ایسٹرن یورپ اور بگینرز کے اوپر انہوں نے کارٹونز یا کامکس کے ذریعے مختلف ممالک کا پتایا ہوئے میرے بے شمار دوست اوکسفورٹ میں ایسٹرن یورپ سے کوئی ہنگری سے کوئی بلگیریا سے سو ایسٹرن یورپ جہاں پہ خاص طور پہ آپ کو کامینس کا بھی کنٹرول وغیرہ رہا تھا چلو میں اپنے ایسٹرن یورپ دوستوں کو ایمیل کرتا ہوں وہ بھی کہیں گے ہیں پہلے تو ان کو ڈھوڑنا پڑ گئے ایمیل ایمیل ایڈر سے یہ کہا سے آ گیا اور اتنے عرصے سے کر ان کو پوچھتے ہیں اور ویسے گپ وغیرہ کرتے ہیں ریکنیک کرتے ہیں آپ سے تو ریکنیک کرنا لازمی تھا آپ سے گپ لگی آئی ہوپ یو انجار ڈ اور گپ کٹینیو کرتی ہے آئندہ ویڈیوز وغیرہ جلدہ جلدہ اپلوڈ کرتا رہوں ہوں جلدہ آئندہ آئندہ